اسلام علیکم ویلکم ٹو بین فاکہ کیچن امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں لائی ہوں آپ کے لئے مزیدار فرنچ فرائز کی ریسپی پچھو اور بڑھو دونوں کے پسندیتہ سنیکس میں شامل ہیں چلیے انگریڈینس دیکھتے ہیں ٹو ٹیبل سپون نمک ایک باول میدہ تین کلو لمبے والے آلو لے کے ان کو چھیل کے میں نے اس شیپ کے لمبے لمبے سلائسز میں کٹ لیے ہیں پٹیٹو کو پہلے لمبی شیپ میں کٹ کر پھر موٹے موٹے سلائسز میں کٹ لیں تین لیٹر پانی بوائل کر کے دو چمچ نمک اس میں ایڈ کر دیا کٹی ہوئی چپس ہاف میں نے اس میں ایڈ کر دیا چپس ڈال کے اس کے اوپر ڈھککن دے کے اس کو دو جوش دلانے ہیں زیادہ بوائل نہیں کرنی ورنہ یہ فرائی کرتے وقت ٹوٹ جائے گی جوش آنے کے بعد اس کو سٹین کر لیں اور بچی ہوئی چپس اسی پانی میں آپ بوائل کرنے کے لیے ڈال دیں سٹین کی ہوئی چپس کو کپڑے پہ پھیلا دینا ہے تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور یہ تھنڈی ہو جائے دس مٹ بعد چپس تھنڈی ہو چکی ہے اس کا پانی پھی خوشک ہو چکا ہے تھنڈی کی ہوئی چپس کو سٹین کی پرات میں میں نے ڈال دیا ہے اب اس پہ میدہ لگانا ہے تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو مکس کرتے جانا ہے تاکہ اس کو اچھی طرح میدہ لگ جائے چپس میں اچھے سے میدہ مکس ہو چکا ہے اب اس کو پانچ شیگنٹے کے لیے فریز کرنا ہے فریز ہونے کے بعد اس کی لک دیکھئے اب اس کو ہم چمچ کی مدد سے علیدہ علیدہ کر دیں گے فریز کی ہوئی چپس کو آپ علیدہ علیدہ کر کے کسی باکس میں اے ٹائٹ باکس میں ڈال کے اب اس کو سٹور کر لیں جب ضرورت ہو آپ نکال کے استعمال کر سکتے ہیں فل گرم آئل میں فریز کی ہوئی چپس کو نکال کے اب اس میں ڈال کے فرائی کر لیں اس کو ساتھ ساتھ علیدہ علیدہ کرتے جائیں تاکہ یہ ساتھ نہ چپ کے لائٹ برونو نے پہ اس کو بیٹھ میں سے نکال دینا ہے بہت مزیدار چپس ریڈی ہے تھوڑے سے انگریڈینٹ میں بہت مزیدار چپس تیار ہو جاتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ